اسلام علیکم بچوں ہماری آنچ کی کہانی کا نام ہے دالا این بوائی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لڑکی اتنی غریب تھی کہ اسے کام کی تلاش میں دنیا بھر میں گھومنا پڑتا تھا ایک دن ایک کسان نے اسے اپنی گائیوں کو دیکھنے کے لیے رکھا چنانچہ وہ ہر روز اپنی گائیوں کو گھانس کے میدان میں لے جاتی اور دن کے اقتتام پر واپس لے آتی ایک صبح گھانس کے میدان میں لڑکی نے ایک اونچی کرانے کی آواز سنی لگ بک انسان لگ رہا تھا وہ فوراں موکے پر پہنچی وہاں اسے حیرت ہوئی ایک شیر درد سے چیخ رہا تھا اگرچہ وہ خوف زدہ تھی پھر بھی قریب آتی گئی اور دیکھا کہ اس کی ایک پاں میں بڑا کانٹا ہے اس نے ہیتیانات سے کانٹا نکالا اس نے رومال سے زخم کو بان دیا اور شیر ناشنے لگا اور اس نے آزاد محسوس کیا اچھانک اپنی گھام کو یاد کرتے ہوئے لڑکی بھاپس گھانس کے میدان کی طرف تب کی ہائے ہائے وہ ہر طرف دیکھتی تھی لیکن ایک گائیں بھی نہ مل سکی وہ گھر واپس آ کر اپنے مالک کے سامنے اعتراف کرنے کے سوکر بھی کیا سکتی تھی بچاری مالک نے اسے زور کے ڈانٹا پھر کہا کل تو ہیں بکریوں کے دیکھ پال کرنی پڑے گی اور دیہان رکھنا اب کی دفعہ کوئی بکری نہ گم جائے وہ بکریوں چرا رہی تھی ایک صبح جب اس نے دوبارہ ایک کرانے کی آواز سنی جو انسانوں جیسی لگ رہی تھی وہ پھر سے آواز کے طرف بھاگی اس نے کیا دیکھا کہ شما پر پھر وہی شیر تھا جو اداس ویدہ اور بھوکا ہوئی اس نے اسے جلدی سے کیک بنا کر دیا شیر نے اس کا شکریہ ادا کیا پھر وہ مذکرا کر اپنی بکریوں کے پاس سلی گئی اس نے دیکھا کہ اس کی بکریوں غائب ہیں اس وقت وہ گھر نہیں واپس جانا چاہتی تھی وہاں اس کا مالک ڈانٹا تھا وہ بہت اداس تھی وہ گھر واپس نہیں گئی اور رات پھر جنگل میں رہی آدھی رات کو اس نے غار سے خوبصورت لڑکے کو نکلتے ہوئے دیکھا لڑکی نے اسے ہائے کہا اور پوچھا کہ تم اس وقت یہاں کیا گر رہے ہو لڑکے نے اسے بتایا کہ میں شہزادہ ہوں ایک بڑے بندر نے مجھ پر جادو کیا ہے میں صبح کو شیر بن جاتا ہوں اور رات کو لڑکا بن جاتا ہوں صبح اسے شیر مل گیا لڑکی نے پوچھا تمہیں جادو سے کیسے ازاد کیا جا سکتا ہے شیر نے کہا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر باچھا کی بیٹی کے سر کی بالوں کی لٹھ اگر کوئی لا کر بڑے بندر کو دے دے تو میں ازاد ہو سکتا ہوں لڑکی نے کہا پھر میں فوراں باچھا کے محل میں جا کر تمہارے لئے لے آنگی لڑکی محل میں گئی اور اسے بھاورچی کے طور پر رکھ لیا گیا اس نے شہزادہ کے لئے بہت ہی مزے کے کیک بنائے سب کو اس کے کیک بہت پسند تھے ایک دن شہزادی نے لڑکی کو اپنے کمرے میں بلایا شہزادی نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے شاندار کیک کا انام دینا چاہتی ہوں مجھے بتائیں آپ کو کیا چاہیے لڑکی نے شہزادی سے اس کے بالوں کے ایک لٹھ مانگ لی شہزادی پہلے تو اپنے بالوں کی لٹھ دینے کے لئے خوش نہیں تھی لیکن اس کی آجزانہ درخواست پر شہزادی نے اسے دے دی لڑکی بہت خوش تھی اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس کے لئے خوبصورت شہزادہ تلاش کرے گی لڑکی جنگل میں گئی اور اسے ایک بہت بڑا بندر ملا بندر بہت بڑا اور قوفناک تھا اس نے اسے بالوں کی لٹھ دی بڑا بندر بہت خوش ہو گیا اس نے لڑکی سے پوچھا کہ وہ انام کے طور پر کیا چاہتی ہے لڑکی نے شیر لڑکی کی آزادی کی درخواست کی بڑے بندر نے مسکرا کر کہا اب سیور لڑکا میرے اجازے سے آزاد ہے اب لڑکا اتنا خوش تھا کہ اب وہ صبحوں کو بھی شیر نہیں بنا وہ ایک شہزادہ تھا اس نے لڑکی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن لڑکی نے اسے منع کر دیا کیونکہ اس نے شہزادی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے لئے خوبصورت شہزادہ تلاش کرے گی شہزادہ اور لڑکی دونوں محل میں چلے گئے بادشاہ اور ملکہ نے اسے اپنا بیٹا تسلیم کیا جو بچپن میں کھو گیا تھا شہزادی بہت خوش تھی کہ اسے اپنا کھویا ہوا بھائی مل گیا تھا اب پورا خاندان خوشی خوشی ایک ساتھ رہنے لگ گیا اس کے ساتھیں آج کی کہانی ختم ہوئی پھر ملتے ہیں بچوں اگلی کہانی کے ساتھ فی امان اللہ